بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ گھی لینا ہے دہی لینا ہے نیمبو لے لینا ہے اور یہ جو ہم نے بنا کے رکھے کستوری مرچی کا کستوری مرچی فوٹ کلر کیسری اور اس میں تھوڑا سا ریڈ سویا سوز ہے یہ تینوں چیزوں کو مکس کر کے ہم نے رکھ لیے ملکی کو ہم کٹ لگا لیں گے اچھی طریقے سے کٹ لگا کر آگے پیچھے اچھی طریقے سے ہم اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے پانی میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہمیں اس کو رکھ دینا ہے اچھی طریقے سے مرگی اچھے سے اندر تک ہماری مرگی جو ہے گل جانا چاہیے اچھی طریقے سے بائل کر لیں گے اس میں ایک چمچ ہم ادرک لسن کا پیس دال رہے ہیں مرگی کو بائل کرنے کے ٹائم تھوڑا سا ہم نومک بھی ڈال دیں گے پانی میں کھانے میں بہت اچھی بنتی ہے آپ بھی ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا اس طریقے سے دیکھئے تھوڑا ہم نومک ڈال دیں گے اس کو ہم اچھی طریقے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی میں ڈال دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے جب تک ہم پین میں مسکا ڈال دیں گے دیڑ سے دو چمچ ہم مسکا ڈال دیں گے اس میں ہم لسن اور سکی میچھی فرائے کر کے لے لینا ہے ہمیں اس کا پیسٹ بنا کر لینا ہے ہمیں سوکی میچھی اور لسن کا دیکھئے ہم لسن ڈال دیں گے لسن کو اچھی طریقے سے ہم تھوڑا براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے جو لسن کا پورا کچھاپن رہتا ہے سمیل رہتی ہے لسن میں وہ اچھی طریقے سے نکل جائے اس لیے ہم اچھی طریقے سے اس کو فرائے کر کے لے لیں گے لسن کو مسکے میں یا آپ آلی وائل میں بھی فرائے کر سکتے ہو آلی وائل میں فرائے کرنے سے اور اچھا لگے گا کھانے میں دیکھئے ہم نکال لیں گے سارے لسن کو ابھی ہم وہی مسکے میں سوکی مرچی ہم نے لیے ہے جتنی وہ ڈال دیں گے سوکی مرچی کو بھی دو منٹ کے لیے ہلکا سا فرائے کر کے لیں گے سوکی مرچی اور لسن کا ہم پیسٹ بنا کر لے لیں گے دیکھئے اچھی طریقے سے ہمیں فرائے کر کے لے لینا ہے مرچی کو مرچی بھی ہم نکال لیں گے وہیں لسن میں یہ جو ہم نے کاجو لیے ہیں اور کشمش لیے ہیں یہ دونوں کو پیسٹ کر لے لیں گے دیکھئے ہمیں اس میں ذرا بھی پانی نہیں ڈالنا ہے جو کشمش کا گھیلہ پن ہوتا ہے اسی میں ہمارا کاجو اچھی طریقے سے پیسٹ کے ہو جاتا ہے دیکھئے اس طریقے سے ہمیں پیسٹ کر لینا ہے ذرا بھی پانی کا یوز نہیں کرنا ہے پھر ہم اسی میں مرچی اور لسن کو بھی پیسٹ کر لے لیں گے اس میں بھی ہمیں زیادہ پانی ڈال کر پتلا پیسٹ نہیں کرنا ہے پھر ہمیں پیسٹ کر لینا ہے زیادہ ہمیں گیلہ نہیں کرنا ہے مسالہ پیسٹنے کے ٹائم ہمیں زیادہ پانی کا یوز نہیں کرنا ہے دیکھئے ہم پیسٹ کر لے لیں گے اگر ہمیں لگا تو ہم نیمبو ڈال دیں گے پیسٹنے میں جو ہمارا مسالہ رہے گا لسن اور سوکی مرچی کا اس میں اچھی سی خٹاس بھی آ جائے گی اچھا چٹ پٹا سا بنے گا ہمارا مسالہ دیکھئے ہمیں پیسٹ کر ایسی نکال لینا ہے تھوڑا مرچی کا دردڑاپن بھی رہے گا اس میں ہم مرگی کو ایسا پلٹ کر اس کو آگے سائٹ سے بھی پگنے دیں گے ڈھکن لگا دیں گے اور جو ہم نے یہ کاجو اور کشمش کا پیسٹ بنا کر رکھیں اس میں بھی تھوڑا نیمبو اور ایک چمچ بلیک پیپر کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اگر آپ کو تیکھا چاہیے تو آپ بلیک پیپر کا یوز کر سکتے ہو اس میں دیکھئے ہماری مرگی اچھی طریقے سے گل گئی ہے ہم نے اس کو پورا اچھی طریقے سے پکا لیے گلا لیے بیس منٹ تک کہ ہم نے اس کو پکا لیے تھے اگر آپ چاہے تو آپ کو تھوڑا ایسا کچھا پن پر رکھنا ہے تو آپ دستے پندرہ منٹ میں ہی بند کر دینا گیس کو دیکھئے ہم کاجو اور کشمش کا پیسٹ جو بنا کر رکھے تھے وہ ہمیں اس کے پیٹ میں لگا لینا ہے اچھی طریقے سے ہم اندر لگا لیں گے کاجو اور کشمش کے پیسٹ کو دیکھئے اچھی طریقے سے ہمیں لگا کر لے لینا ہے پھر ہم نے جو مسالہ بنا کر رکھے پیسے تھے لسن اور مرشی کو سکھی اسے بھی اچھی طریقے سے ایک کوٹنگ لگا لیں گے مسالے کی آپ بھی اس طریقے سے ضرور بنائیے گا آپ کو بھی بہت پسند آئے گا کھانے میں ہمیں تو کافی اچھا لگا تھا کھانے میں بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا مرگی کا بہت اچھا چکن لگ رہا تھا عربین شاہی چکن مسچ چٹ پٹا سا بناتا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کھانے میں دیکھئے جو ہم نے پیسٹ بنایا تھے دو سے تین چمچ ہم نے ریڈ سویا سوس لیے تھے اس میں کستوری مرچی ہے اور پوٹ کلر ہے اس کا بھی پیسٹ بنا کر ہم لگا لیں گے اچھی طریقے سے آگے پیچھے مرگی پہ سارے جگہ پیچھے طریقے سے لگا لیں گے دیکھئے ہم تھوڑا سا مسکا ساری گھیر ڈال دیں گے اگر آپ مسکا ڈالنا چاہے تو مسکا بھی ڈال سکتے ہو اور اس میں ہم ٹرمیٹر کی جو پیوری لیے تھے وہ ڈال دیں گے دہی ڈال دینا ہے ہمیں ہم نے پوری دھی یوز کر لیے چھوٹا سا باکس تھا یہ دہی کا اچھی طریقے سے ہم فیٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں مرگی رکھ لیں گے ہمارا چیکن جو ہے دیکھئے بن چکی ہے ہماری مرگی ہم اس کو اچھی طریقے سے پلیٹنگ کر لیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے ہماری عربیان شاہی چیکن اچھی طریقے سے اس کی پلیٹنگ ہو چکی ہے ماشاءاللہ ابھی ہم اس کو لے کر شلتے ہیں باہر اور سب سے ریویو پوچھتے ہیں یہ چیکن کیسا لگ رہا ہے سب کو دیکھئے یہ میری بیٹی ہے اور یہ میرا دامہ دے یہ میرا نوازہ ہے میری بہن آئی ہے بہن کا بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے عرب اس کے دو بچے اس کا ایک ہی بچہ ہے میری عرب پتہ رنوں کا میں آپ کی حسینہ اب مجھے دیکھتے ہیں روز میں آپ میری بیٹی سے ہی ملا رہی ہوں میری بیٹی یہ دیکھئے چلو ابھی کھا کر بتاؤ کیسے بنا ہے آج بیٹی بتائی گی کھا کر بتائیں گے کیسے بنا آج بہن دے گی میری بیٹی بہن دونی کھنے کھاؤ 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 گلا میں مہینود دینے کیسا بنا ہے اچھا بنا ہے کیسا لگ رہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے کیسا ہے آمیری دیجو عربیان شاہی چکن بہت اچھا بنا ہے ماشاء اللہ آپ بھی ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں یہ دش کیسی ہے چل یہ سب کو اچھا لگا اور ہم نے یہ سوپ بھی بنایا ہے تھنڈیوں میں بہت اچھا لگتا ہے پینے میں سوپ اور یہ کھیر ہے یہ کھیر میری تباسم کھالا نے بنائی ہے بہت اچھا کھیر بنائی ہے کیسی لگی تم لوگ کو کھیر ماشاء اللہ اچھا تھا کھیر بھی بہتشی ہے پراتا لوں نا آمیر بلا رہے موین لائک کرو لائک کرو لائک کرو اگر آپ کو یہ دیجو پتہ نہیں کہ اب تیجو لائک کرو ماشاء اللہ پیشی inflammatory جب کھا پیشیو چیسی ٹی تیجو ی سوء دی اپ گ